ہاں جی اسلام علیکم کیا آل چالے ٹھیک ٹھاکو میں نے جانتے ہو میں کونہ دوستو یہ پورے ایک سو دن کے بعد آ رہا ہے یہ ویڈاگ میں جانتا ہوں دوستو آپ لوگ مجھے بھول گئے ہوئیں گے کیونکہ میں نے اتنے دنوں سے ویڈاگ ہی نہیں تھا بنایا دوستو میں نے آج ٹائم نکال کے سوچا کہ آج یہ ویڈاگ بنائی دیں کیونکہ پورا ایک سو دن ہو گیا ہے ویڈیو ہی نہیں آ رہی اسی میں ہے دوستو کچھ مصروفیات یا نیا زیادہ ہو گیا سنجینہ دی وجہ تو آپ ہاں ویڈاگ نہیں بنا سکے دوسرا آج گرمی اینک زیادہ ہے پرسو چوت بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی دوستو دو پچھلے پچھلے ویک بہت زیادہ کافی زیادہ بارش بارشی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے یہ دیکھے زمین جو ہے کچھ کچھ جگہ سے گلی ہے کچھ کچھ جگہ سے سوک چکی ہے دوستو آج میں آیا تھا باہر میں نے سوچا کہ باہر چال کے ویلاگ بناتی ہیں اگے کڑا کو میں سوڑے ویلاگ منا نا جڑے گھونڈ دے ویجھے پھر کے پاڑے نا تو میرا بہت چپ کر جانی تا میں گھلیٹ ایم آر کے نا دا دے نہیں آیا تھو آج میں آیا تھا باہر واک کرنے کے لیے اور کافی زیادہ ٹائم ہو گیا سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے پھر میرے دماغ کی بطی جلی دوستو صبح 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 آئیسا میں ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک لاب جائے گا جی دے تے آپ ہاں ویلاگ بنا لگے باہر نکلنے ہیں باہر نکل کے زائر کوئی نہ کوئی ویڈیو انسان بناندھا ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک لاب جائے بندے لوں تو دوستو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا گھرمی تے اینک زیادہ اینکی شدید گھرمی صحیح گا لے پچھلے ایک افتے اینیا زیادہ بارشاں یعنی نا اس بات اوپنی کے لیے پتہ بھی نہیں پہا لگتا ہے پچھلے ہفتے بارش ہوئی بھی ہے کہ نہیں تو دوستو میں آج کہا ہوں اپنے گاؤں کی سرحاد سے کافی زیادہ دور تو آج میں آپ لوگوں کو نا یہ سارا کا سارا علاقہ ویزرڈ کرواتا ہوں دوستو دوستو میں انہا زیادہ سوچیا میں ہے کسی نہ کسی چیز نے ویلاک بنا دی دیئے تو پھر آج آپ میں آ گیا ہے یہاں پر اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کچھ خوبصورت مناظر چلیے آگے چلتے ہیں دوستو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاولوں کی فصل اس کو لگانے کے لیے دوستو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے سوچ بھی نہیں سکتے کدھنے زیادہ پانی ضرورت ہے دوستو یہ دیکھیں نا یہ زمین پچھلے دنوں جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ کہیں کہیں جگہ پر پانی کھڑا ہوا ہے وہ ساتھ والی زمین میں چاولوں کی دیکھیں فصل لگ چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اگر آپ گاؤں میں رہیں گے یا شہر میں رہیں گے آپ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اگر آپ لوگ باہر نکلیں گے واق کریں گے اس طرح پھرنے اس طرح گھومنے پھرنے باہر جائیں گے واق کریں گے تو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ملے گی میں نے تو پچھلے دنوں سوچا ہوا تھا کہ ابھی تاکہ تو چاولوں کی فصل کا آغاز بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ اتنی زیادہ بارشیں ہیں تو یہاں پر تو دیکھیں جی بسم اللہ ہوئی گئی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے زندہ بات میں حسنا بھئی یا اڑیٹ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوستو آج گرمی انیک زیادہ ہے ایڈنیک زیادہ گرمی پڑی ہوئی ہے آج دوستو آج مجھے تا لگ رہا ہے میرا سرد وال آج سے سڑ نالے ہو گئے ہیں دوستو انہی زیادہ گرمی پہ یہ آج یہ دیکھو جی دوستو ماشاءاللہ خوبصورت گرینری دوستو مجھے انہا زیادہ ٹائم ہو گیا اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں دوستو سامنے دو تین چار پانچ پانچ پیٹر چلے ہوئے ہیں دوستو آج اس کا مطلب کہ گندم میرا کہنے دا مطلب ہے کہ چاولانی فسل نو پانی لگ رہا ہے آئے 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 کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے دوستو کیا بات ہے واو بیوٹی فول ماشاءاللہ دوستو یہ رکھیں جی کتنا خوبصورت بنادر ہیں کتنا خوبصورت ویو پوائنٹ ہے دوستو آپ لوگ یہاں پر آئیں پچھلے ٹائم اور یہاں پر آکے فالٹی کریں یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھنے کی بھی جگہ ہے بہت خوبصورت یہ دریائے چناب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ ویسے مونجی لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں چاولوں کی فسل یہ جو آپ لوگ بریانیاں دم پخت ہاتے ہیں گھر میں یہ چیز ہے یہ سامنے لگی ہوئی اور اس کا جو پکنے کا ٹائم یہ میں سارا کچھ بتا دیا ہے یہ دو تین چار ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس ڈیسکرپشن میں مجود ہیں آپ لوگ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا اس والے پیٹر پر جا کے پورا ایکسپلین کیا تھا کہ گھندم مطلب کہ چاولوں کی فسل کس طرح لگتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مونجی پنجابی میں اردو میں ہم کہتے ہیں جی چاولوں کی فسل دوستو اب ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے 50 ڈیگری ٹمپریچر ہو گیا ہے مائنس دیتے پولی جاؤ گالی کوئی نہیں مائنس دیتے سرزیاں چول دا ہے میں ہی تھی یا تمہا خراب دوستو آج ہے 50 سیلسیس ٹمپریچر ہوئے 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 آگ پہ رہی یہ آگ یہ جو پیٹر یہ سارا پانی پیٹر کی وجہ سے یہ کھڑا ہوگا ہے نہیں تو اگر پانی نہ نہ دیکھے ایک دو دن یا ایک دو تین گھنٹے تو یہ بھی سوک جانا تھا کیونکہ بھاری گرمی دی شدت انیک زیادہ انیک زیادہ میں کیا بتاؤں گا یہ دیکھیں دوستو اس سائیڈ میں تو کافی زیادہ بڑی ہوگی ہے اور اس سائیڈ میں تو ابھی یہ غاز ہے لیکن پھر بھی یہ سیم ٹائم پر یہ کٹی جائے گی گندم مطلب کے بچ چاولہ دی فسل گندم دا بتانی منو کیا ہوں بار بار زین چاہ رہے ہیں ریسینٹلی جا کٹی گئی ہے ریسینٹلی پا آج ہی گھندم دیاں جی پٹائی ہوئی ہے نکسان انا کو اے گمین دارا نکسان ہوئے اتنا زیادہ نکسان ہوئے اتنا زیادہ نکسان ہوئے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ نئی حکومت آئی ہے نا اور ان کے نئے رول ہے پرانے دے پھول بھی جاؤں کیا نا آتی ہے کہ اللہ جو روی لوڈا چھے ہی دے چہرے ہیں ہاتے اینڈے بھتانا لگے مونجی لاندے نے کنک لاندے نے اینڈ دیا کے کھوئی نہیں لگے جیڑی چیز دوکتے جنہا پیسہ لائے آنڈے وہ بھی نہیں واپس لگے یہ سوارا کون مطلب نے اندر پاہ ہڑ دی ہے تیٹھوے چھے ہڑھ دینے اتھے غربت دی زندگی جینے لانو سہیے بندہ کسے باہر دے بلک اچھ لگے دوستو آج کافی زیادہ گرمی ہے تو اب میں واپس جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ سارے مناظر دکھاتا جاؤں گا یہ دیکھیں ماشااللہ واؤو کسی آدھک اکھیا جاندہ ہے کہ پاکستان خوبصورت ہے کیونکہ نوردن ایریاز جڑے دینا آئے ہائے آئے ہائے ہوئے ہو آپ لوگوں کو ساتھ ایک نیوز شیئر کرنی تھی بس دعا ماؤنیاں چاہیے دیاں نتوار دیا دعا کریں اگلے مہینے اڈڈا وڈڈا ٹور آرہے ہیں آپاں جا رہے ہیں سکردو سدھا ہیں جو دعا کریں بس کہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت لمبی سیریز آئی تھی سی لوگ بھی بیک انجوائے کرو آجی انا ہوبصورت انا ہوبصورت انا سکردو نران کغان مینہ کیا ہی بھار ماشاءاللہ اچھا جی دوستو تو اس ویڈیو کو میں انڈ کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی زبردست لگی ہوگی اور وہ جو تین چار ویڈیو ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ لوگ جا کر دیکھیں میں نے پچھلے سال یہاں پر آ کر دو تین ویڈیو شوٹ کیے تھے گندم کے اوپر مطلب چاولوں کی فصل کی یار دماغ بھی پھر گئے توپدی بجانا ان ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو پورا ایکسپلین کیا تھا کہ کس طرح یہ چاولوں کی فصل لگتی ہے اور کس طرح یہ کاٹی جاتی ہے ان کے لیے بہت بڑی مشینیں ہوتی ہیں کاٹنے کے لیے اور دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پرپور لائک شیئر کرنا ہے اور سب ہی دوستوں کو بتا دیں لاغنگ شروع ہوگی تاکہ سب کو پتا چال جائے اور سارے ویڈیو دیکھا کریں ٹھیک ہے لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں فل ویکھیا کرو تا سواد عمدہ جی جیڈستی گال جی جی عدی بیکھو گے نے ویڈیو تے کوئی سواد نہیں جی عمدہ پول جائے ہو آگی یہ اے کیڑا جانوارے اچھا دوستو یہ اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے چوپ کاریا چوپ کران دے بھی طریقے بڑھے ہیں ساڑی کو دوستو اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کومنٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور سب ہی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ان کو بتا دیں کہ آپاں واپس آگئے ہیں ویلاغنگ تے تے ہون ویلاغنگ شروع کر دیتی ہے آپاں نے اس ویڈیو نو لائک کرو شیئر کرو فالو کرو ساڑی چینل نو مطلب فالو تے انسٹاگرام تے بھی تسی کار سکتے ہو لنک ڈسکرپشن تے ہو کے ملنے ہیں پھر پھر کسی نوی ویڈیو اللہ حافظ